ٹی اینا ٹی وی کی بنال اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاد کینیڈا میں پولیس اور حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف کاروائی اور ان کے بینک اکاؤنٹس منجمن کرنے کے انتباہ کے باوجود ٹرک ڈرائیورز پارلمین ہل کے قریب دھرنا دیئے بیٹھے ہیں مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پولیس اور حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف کاروائی اور ان کے بینک اکاؤنٹس منجمن کرنے کے انتباہ کے باوجود ٹرک ڈرائیورز پارلمین ہل کے قریب دھرنا دیئے بیٹھے ہیں الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی امریکی کمپنی ٹیسلا کے سربرا ایلان میس نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا موازنہ ہٹلر سے کیا ایلان میس نے یہ پوسٹ بودھ کو شیئر کی تاہم انہوں نے بغیر کسی وضاحت کے جمعیرات کو اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ان سے اس سلسلے میں رابطہ بھی کیا گیا تاہم کوئی جواب نہیں دیا گیا جنوری کے آخر میں ٹیسلا کے سربرا نے کینیڈین ٹرک ڈرائیوروں کی حمایت میں ٹویٹ کی تھی کینیڈا میں کرونا کی نئی پاوندیوں کے حوالے سے کینیڈا میں ٹرک ڈرائیورز کے مظاہرے چل رہے ہیں جن کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیل چکا ہے جبکہ دار الحکومت اوٹاوا میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے اس حساس معاملے کو ایلان میس کی ٹویٹ نے اور ہوا دے دی ہے گزشتہ روز ایلان میس نے اپنے ٹویٹ میں ٹرک ڈرائیوروں کی حمایت کرتے ہوئے کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹرودو کا موازنہ ایڈرال ہٹلر سے کر دیا ایلان کی اس ٹویٹ نے دیکھتے ہی دیکھتے ٹویٹر پر توفان کھڑا کر دیا ایلان میس نے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے ہٹلر کی ایک میم کا جسٹن ٹرودو سے موازنہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میرے پاس بجٹ ہے اس ٹویٹ میں اس بات کو واسع کیا گیا تھا کہ کیسے جسٹن ٹرودو کی حکومت نے بینکوں کو مظاہرین کے فنڈز میں کچھاؤتی کرنے کا حکم چاری کیا ہے تاہم ایلان میس نے کچھ گھنٹوں بعد ہی اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا ایلان میس کی جانب سے یہ ٹویٹ ایک ایسے وقت میں کی گئی جب امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ایلان میس پر امریکی حکومت پر تنقید کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے ایک سرکاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وبا سے نمٹنے کے لیے کینیڈا میں کوویٹ نائنٹین ویکسین اور طبیعی آلات لانے والے بغیر ٹیکے لگائے گئے ٹرک سوار سرحد پر جانچ اور قرنطینہ کی ضروریات سے مستثنہ ہیں ہیلت کینیڈا کا کہنا ہے کہ یہ استثناء ان رسلت کی فوری سہت عامہ کی ضرورت کی وجہ سے ہے جو وہ لے رہے ہیں ٹرنٹوں میں شدید بارش اور برفاری کا سلسلہ چاری ہے جبکہ انوائرمنگ کینیڈا کی جانب سے اس سلسلے میں خصوصی وارننگ بھی نافذ ہے شہر کے مختلف علاقوں میں اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرنٹوں میں شدید بارش اور برفاری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ انوائرمنگ کینیڈا کی جانب سے اس سلسلے میں خصوصی وارننگ بھی نافذ ہے شہر کے مختلف علاقوں میں اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ شہریوں کو دورانے ڈرائیونگ احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے انوائرمنگ کینیڈا کا کہنا ہے کہ شہر میں کہیں بھی پندرہ سے بیس سینٹی میٹر تک کی توقع ہے جبکہ شہر میں شدید برفاری کے باعث باس اوقات حد نگاہ سپر ہو سکتی ہیں محالیات کینیڈا برفیلی اور پھسلن والی سطحوں کے بارے میں خبردار کر رہا ہے کیونکہ درجہ حرارت میں کمی اور برفاری ہوتی ہے اور کہا کہ سڑکوں کی بندش اور یوٹیلیٹی کی بندش بھی ہو سکتی ہیں ٹرونٹو کے موسم میں سرما کے آپریشنز نے کہا کہ وہ برف کی تیاری کے لیے تمام ایکسپریس بیس اور مرکزی سڑکوں پر نمک کا چھڑکاؤ کر رہا ہے سٹی آف برامٹن نے جمعیرات کی سپہر شہر بھر کے علاقوں میں سیلاپ کا الارٹ جاری کیا انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکنڈ پر شہر میں سردی کی شدت میں کمی آ سکتی ہے جبکہ اس ویکنڈ پر کم سے کم درجہ حرارت ہفتے کے روز منفی تیرہ اور اتوار کے روز ایک ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ کا سلسلہ چاری مریضوں کی مجموعی تعداد بتیس لاکھ چوبیس ہزار دو سو چھبیس تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں پینتیس ہزار آٹھ سو چھتر ہو گئیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد بتیس لاکھ چوبیس ہزار دو سو چھبیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں پینتیس ہزار آٹھ سو چھتر ہو گئیں ملک بھر میں تیس لاکھ اونتیس ہزار سات سو باون افراد سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ اسی ہزار نو سو سیتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار دو سو چار ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد نو لاکھ چھ ہزار چھ سو ستائیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد تیرہ ہزار آٹھ سو بارہ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں پانچ لاکھ انیس ہزار تین سو اکاون افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار آٹھ سو بائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں پریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد تین لاکھ پیالیس ہزار ناؤ سو انتالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار سات سو اکاسی ہے روس سے سفارتکار کی بے دخلی امریکی وزارت خارجہ کا ردی عمل سامنے آ گیا روس کا ایک بار پھر یوکرین کی سرحد سے فوج پیچھے ہٹانے کا اعلان یوکرین کے صدر کا فرنٹ لائن کا دورہ کیا اور جنگی تیاروں کا جائزہ لیا روس نے ایک بار پھر یوکرین کی سرحد سے مرحلہ وار فوج پیچھے ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب روسی حکومت نے امریکی سفارت خانے کے دوسرے بڑے سفارتکار جپٹی چیف آف مشن کو بے دخل کر دیا ہے برل اقوامی میڈیا کے مطابق امریکی وزارت خارجہ نے اس خبر کی تذدیق کرتے ہوئے کہا کہ حکومت روس کے اس اقزام کے خلاف رد عمل پر غور کر رہی ہے کرملن کے درجمان کا کہنا ہے کہ یوکرین کی سرحد سے مکمل افواج پیچھے ہٹانے میں کافی وقت لگے گا امریکہ اور نیٹو نے روس کے اعلان کو مشکوک قرار دے کر مسترد کر دیا برسلس میں یورپی یونین کے رکن ممالک کا سربراہی اجلاس جاری ہے فرانس جرمنی اور دیگر رکن ممالک کے سربراہان برسلس میں موجود ہیں برسلس میں ہی نیٹو کے وزراء دفاع کا اجلاس بھی جاری ہے جہاں یوکرین کی صورتحال پر نیٹو ممالک کی حکمت عملی پر بحث ہوگی روس نے امریکہ کی تجاویز کا تفصیلی جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے ماسکو واشنگٹن کو بھیجا گیا جواب عوام کے سامنے بھی پیش کرے گا برطانوی وزیر خرجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کا بہران کئی ماہ تک تبیل پڑھ سکتا ہے روس کے اتحادی ملک بیلاروس کے صدر نے امریکہ اور یورپی ممالک کو بڑی دھمکی دے دی اور کہا کہ بیرونی ممالک سے ملک کو خطرہ پیش آیا تو بیلاروس جہوری ہتھیار ملک میں منگوا لے گا یوکرین کے صدر نے فرنٹ لائن کا دورہ کیا اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا جبکہ یوکرین نے روسی حمایت یافتہ الہدگی پسندوں پر مشرقی گاؤں پر بمباری کا الزام لگایا ہے سنگپور کے وزیراعظم لی شینلہ کا کہنا ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ لوگ صبح کے آدھے سے زیادہ ارکان مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں متعدد ارکان اسمبلی کے خلاف قتل اور زیادتی تک کے مقدمے درج ہیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں سنگپور کے وزیراعظم لی شینلہ کا کہنا ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ لوگ صبح کے آدھے سے زیادہ ارکان مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں سنگاپور کی پارلیمنٹ سے خطاب میں وزیر آزم لی شینلا نے کہا کہ آج نہرو کا بھارت ایسا ہو چکا ہے جہاں کہ اسیمڈی کے آدھے ارکان کا ریکارڈ مجرمانہ ہے متعدد ارکان اسیمڈی کے خلاف قتل اور زیادتی تک کے مقدمے درج ہیں کرناٹک کے کالج میں ایک لیکچرار نے ہجاب اتارنے کا حکم ماننے کے وجہ استیفہ دے دیا کرناٹک کے کالج میں انگلیش ڈپارٹمنٹ کی ایک لیکچرار نے ہجاب اتارنے کے حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے نوکری چھوڑ دی لیکچرار چاندنی نے کالج پرنسپل کو بھیجے گئے استیفے میں کہا کہ ہجاب اتارنے کے حکم سے میری عزت نفس مجروح ہوئی پچھلے تین سال سے ہجاب کر کے کالج آ رہی ہوں مذہبی آزادی کا حق آئین دیتا ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا ہجاب پر پابندی کے غیر جمہوری اقدام کی مضمت کرتی ہوں کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں ہجاب کرنے پر پابندی آئیت ہے جس کے خلاف مقدمہ کرناٹک ہائی کورٹ میں زیرے سماعت ہے کرناٹک میں ہجاب پر پابندی کے خلاف کالج کا سترہ سال کا طالب علم میدان میں آ گیا اور پولس سے علچ پڑا کرناٹک میں طالبات کے ہجاب لینے پر آئیت پابندی پر بھارت کی مشہور و معروف شخصیات تو خاموش ہیں لیکن مقامی کالج کا ایک سترہ سالہ طالب علم ہجاب کے حق میں پولس اہلکاروں سے علچ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ موجود لڑکے نے پولس والوں سے سوال کیا کہ باہجاب طالبات کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہیں ان کا سال ضائع ہونے سے بچایا جائے اور کلاسز لینے کی اجازت دی جائے پولس اہلکار جواب میں لڑکے سے غصے سے بات کرتے اور اسے کالج کے گیٹ کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوسری جانب بھارتی شہر احمد آباد میں دو سو آٹھ میں ہوئے بم دھماکوں کے الزام میں انانچاز ملزمان کو سزا سنا دی گئی عدالت نے اپنے فیصلے میں 38 ملزمان کو سزا موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے ایک عرب سے زیادہ آبادی والا مرک بھارت کورونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے پانچ لاک دس سزار نو سو سینٹیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد بیالیس کروڑ سات لاکھ اٹھاون ہزار تین سو سینٹیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے امواد اٹھاون لاکھ تیراسی ہزار سات سو چھالیس ہو گئی چونٹیس کروڑ سینٹالیس لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو چھانوے مریض سے احتیاف ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک نو لاکھ پچپن ہزار چار سو ستانوے افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد سات کروڑ ننانوے لاکھ پندہ ہزار سات سو چونٹیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے پانچ لاکھ دس ہزار نو سو سنتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ چار کروڑ ستائیس لاکھ سی ہزار دو سو پینتیس مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں انترویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار نو سو اٹھتہ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد سات لاکھ پینتیس ہزار نو سو اٹھاون تک جا پہنچی ہے ٹین این ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹین این ٹی وی